موسیقی آج میں یہاں سے گر گیا نا تو میرا کچھ بھی نہیں ملنے والا سٹارٹ ہم نے کر دی ہے لیکن اب اتنا انڈ ہو گا یہ نہیں پتا یار یہ سینٹر سے تو بہت زیادہ ہے بھی شجا بھئی کل بتا کہنے کا ٹائم آگے وہ اس سائٹ پر بارڈر کا گیٹ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ایڈوان ٹنکس ہو گئے میں یہاں سے آگے جانے دیں گے مائنس سکس ڈگری کا بھی تیمپیچر چل رہا ہے اور اتنی سردی ہے کہ لٹریلی ہر چیز ہو رہی ہے ویل جناب آج کا جو ولوگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے حسینی بریج سے ہم لوگ ابھی ابھی اٹھے ہیں اور بچ ڈریکٹ حسینی بریج آئے ہیں ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا کیونکہ حسینی بریج سے ہم لوگوں نے آگے پسو کون جانا ہے اور پھر خنجراب ابھی حسینی بریج پہ آئے ہیں کمال کی جگہ ہے ایگیس کچھ عرصہ پہلے یہ بند بھی تھا کیونکہ یہاں پہ ایک ڈیتھ ہو گی تھی بندے کی لیکن ابھی فیلحال اپن ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے بلکل رش بھی نہیں ہے بڑے سکون سے ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کہہ رہے ہیں تو حسینی بریج کے اوپر کچھ پکچیز لیں گے ناشتہ کا بھی ہمارا موڈ ہے یہ اوپر کچھ ریسٹرانٹس بننے ہوئے تو ہمارے پلان ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ناشتہ کریں گے اور پھر ہم لوگ آگے پسو کے لئے نکلیں گے اوپ یار یہ تو کافی خطرناک ہے اوہ مائے گاڈ کتنی دیپت ہے اس کی اگر آج میں یہاں سے گر گیا تو میرا کچھ بھی نہیں ملنے والا کمال کی جگہ ہے کمال کی جگہ ہے کمال کی جگہ ہے کمال میں نہیں ہوں کہ یہ کسی گاؤں کو کنیک کر رہا ہے یا سامنے پہاڑ ہیں اگر یہ دیفنیٹلی اس سائیڈ پر کنیک کر رہا ہے تو کئی اوپر گاؤں تو لازمی ہوگا لیکن یہ کافی لمبا بریج ہے اور نیچے اس کے فل ریور بہر ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو بورڈ ڈر لگتا ہے تو بس آپ نے نیچے ہی نہیں دیکھنا اور آپ آگے چلتے جائیں لیکن یہ کافی دینجرس ہے اور اس میں گیپ اتنا ہے کہ اگر آپ یہاں سے گریں گے کیمرے میں اتنا ایڈیا نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ یہاں سے گریں تو پورا بندہ ڈریکٹ نیچے گرے گا جو ویو ہے یہاں سے کمال یار وہ پسو کونز کا ویو ہے میں آپ کو پسو کونز کی طرف پوائنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے کمال کی جگہ ہے وہ دھیان سے ادھر چلنا پڑ رہا ہے لیکن صبح صبح ٹائم میں رشت نہیں اتنا سکون ہے بہت مزید ہے ہم ہم سینی پیچھ پر تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تھوڑا سنجوائے کریں گے اور اگر یہاں سے اچھا ملے تو وہ کریں گے لیکن ابھی شجاہ بھئی کول ویڈا کھینے کا ٹائم آیا ہے کیونکہ آج ان کی واپسی ہے ہم ہم آگے خنجراب جاہے ہیں اور شجاہ بھئی وہ واپس جائیں گے شجاہ بھئی چھوڑ کے جاہے ہیں لیکنہ صبح ٹائم میں جانتا ہے تماما اور ایک حسنا ہے سنجھ پہتہ ہے سنچا کہاں آپ کے ساتھ سا چاہتا ہے سنچاکہ پھائی ہے نیکس کرسکے پیسے ہم آپ جلدی پیٹ کریں گے نشاہ اللہ انشاء اللہ اور امید ہے کہ آپ کا جب سفر کھائے خورے میں اسے ہمارا ہوں اسے ایک سفر ہوں سا پہتہ سا کہاں انشاء اللہ بہت اللہ بہت اللہ وہ شجاہ بہی بہت اللہ اللہ حافظ تو شجاو بھئی کو الویدار کہہ دی ہے اب میں بھی نیچے جا رہا ہوں کیونکہ سمان کافی نیچے تھا اور اسلان کو ہم نے نیچے ہی کھڑا کیا ہوا تھا تو اب اسلان کے پاس جاتے ہوں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں ابھی آگے کیا کرنا ہے اسلان میں میرا چیلنج لگ گیا کہ ہم نے فل حسینی بریج کور کرنا ہے اور بلکل اس کے لاسٹ میں جانے ٹھیک ہے انچلا کریں گے بھی کام تو نہیں مشکل تو ہے یہ نہ کہ مشکل نہیں مشکل ہے لیکن اب چیلنج ہے اب چیلنج ہو گیا تو آپ تو کرنا پڑے گا تو بھئی اگر بچ گئے تو ٹھیک ہے نہ بچ گئے تو بھئی اللہ کی حوالی ہمیں چلست کرتے ہیں بھئی سٹارٹ ہم نے کر دیا لیکن اب اس کا انڈ ہوگا یہ نہیں یہ نہیں پتا لیکن بس چل رہے ہیں اگر نیچے دیکھو پھر آپ کو بہت دار لگتا ہے تو آپ نے نیچے جتنا کام ہو سکے اس نے دیکھو پھر آپ کی پاس دید اگر نیچے دیکھو پھر آپ کو بھی اپنی سپیل یہاں کے لوکلزو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہاں سپورٹ کے بھاگتے ہو جاتے ہیں بلکل بہت سمجھتے ہیں جو بہت سمجھتے ہیں ہم لوگ بہت رسکی کام کر رہے ہیں اگر اسپیشلی جب دو بندے کے اوپر ہوتا پھر کچھ یہ زیادہ ہی ہی ہلتا ہے اپنے دوسرے ہاں سے سپورٹ دے پس کچھ نہیں ہوگا نیچے کدم رکھیں بہت کچھ اور چلیں آپ کچھ ہو رہے ہیں فیل؟ ہاں آپ کچھ ہو رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہل کتنا رہے ہیں یہ بتائیں کمیرے میں یہ فیل نہیں ہوگا یہ سینٹر سے بہت زیادہ ہل ہے سپیس بہت زیادہ ہے دیکھیں یہ بنایا ہے یہ دیکھیں ابھی دکھ ہمیڈ میں نہیں آیا ہے نا نہیں یہاں سے بہت زیادہ ہل ہے ا должны اپنے باستان آئے نہ کھلутے رہے ہیں یہاں سے پہل Moss یہ تطور یبر نہ ہے is this ya ? یہ پہلے وہ ڈولی سسٹم نہیں ہوتا ہے یہ سکتا ہے کہ وہ ڈولی سسٹم ہے لیکن زیپ لین کے لئے اس کی انگل نہیں ہے چلو یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ دیکھا انٹی کہاں چھڑ گیا ہے کہاں پہاں ساتھ کراس مارک گئی تھی وہ زوم کر دکھا ہے وہ انٹی ہمارے ساتھ آئی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی وہ جا رہی ہیں اور ہم ابھی تک اتنا بریج ہم نے اوہر کراس کرنا ہے اگر ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں بہت کرا گئی ہوگا ایڈیا اچھا ہے لیکن چوئی ہے کہ ہمارا پیچھے سامان بھی سارا بائک سے اوپر ایسا ہی کھلا پڑھا ہے ایسا ہی چیز ہے سب سے ایسا ہی چیز ہے فائنلی بس تھوڑا سا رہ گئے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یہ ہے یہ بہت ہی خط فکر آئے بہت چیز ہے بہت چیز ہے اب شوید ہے ہوسینی بھیج رہا ہے وہ اس ساتھ ساتھ اکیا تھا اور ہمیں طرقا پر چٹنے رہی ہے اس ساتھ جو اس ساتھ بھی جسے یہ پہار ہے یہ تاقریب میں علاقے ٹاتھ اس بارگ ملے ساتھ جو آج جو ٹرت کل بھی ہم نے یہاں پہ ہی سٹاپ دیا تھا اور آج بھی ہم یہاں پہ ہی سٹاپ دے رہے ہیں یار ایڈونٹ نو لیکن اس جگہ پہ آکے نہ کچھ اپنا اپنا سا فیل ہوتا ہے اتنا فیسینیٹ کرتی ہے جگہ یہاں آکے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ہوتا ہے نا اپنایت وہ چیز آپ کو یہاں آکے فیل ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں بندہ کھڑا ہو کے اس فیو کو انجوائے کرتا رہے ہاں پہنچ جسمنٹ در ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے لیکن یار کچھ تو بات ہے اس جگہ میں اور یہ جو سائن ہے نا یار کمال ہے یار سوست بزار میں ہم لوگوں نے ایک سنیکس بریک لی تھی تاکہ ہم لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں اور ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں خنجراب کی طرف اور یار سوست بزار کے اندر بہت ہی کمال کا سین ہے ہر چیز آپ کو بالکل آرام سے مل جائے گی بہت بڑا بزار ہے ہر چیز کی شاپ ہے یہاں پہ تو چیزیں لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ اور یہی فائنل جگہ جہاں سے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اس کے بعد خنجراب تک آگے کوئی مین بزار نہیں آئے گا خنجراب سے پہلے جو آخری مین بزار ہے وہ سوست ہے آگے ٹرولا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے والا پورشن ہے ہی نہیں ہے جسٹ اس کا انجن نہیں آگے اس کے پیچھے جو پورا کنٹینر ہوتا ہے وہ غائب ایڈونڈو کیوں وہ آگے بھی سیم ایسے ہی جا رہے گا کمال کا ویو ہے یار زبردست یار کیکے اچھ اتنے کمال کی بنائی گئی ہے کہ ہم ایزیلی ایٹی ٹو نائنٹی کے اوپر رائیڈ کر لیتے ہیں آلدو ہم اتنا تیز کہیں کہیں پہ چلاتے ہیں لیکن آپ اتنے پہ یہاں پہ آرام سے رائیڈ کر سکتے ہیں خنجراب کے ٹریک پہ چڑھائیاں کافی زیادہ ہیں تو اس لئے سوس بزار سے ہم لوگوں نے فلٹرز نکلوا دی ہیں آلدو بائٹ چلی جاتی ہے فلٹر کے ساتھ بھی کوئی اشیو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ فلٹر ریموف کر دیں تو بائیک اکسیجن زیادہ ملتی ہے تو اس کی جو پک ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے تو اگر بہت زیادہ چڑھائیاں ہوں کیونکہ جتنی زیادہ ایلیویشن ہوگی اکسیجن لیول اتنا ہی کام ہوگا اور بائیک اکسیجن کام ملے گی جب آپ فلٹر ریموف کر دیں گے تو اس کو اکسیجن ملے گی اور یہ پھر بھاگے گا سوچ سے آگے ابھی تک جتنی بھی میں نے رائڈ کیا یہ سارا بلکل بنجر زمین ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا اچ گرین ری نہیں ہے یہ سارے خشک پہاڑ ہیں ایک غلطی میں نے کی ہے وہ یہ کہ میں اپنا فیس ماسک بھول گیا تھا اور یہاں پہ اتنی ڈرائنس ہے کہ پورا دن رائڈ جب آپ کرتے ہو تو وہ ہوا سے بلکل جو انا سب کچھ ٹرائے ہو جاتا ہے کمال کی روڈ ہے زبادست خنجراب جاتے ہوئے پہلے ایک چوکی آئی تھی کسٹم کی اور اس پہ تو ہماری کوئی انٹری نہیں ہوئی اسے ہمیں ڈریکٹ انہوں نے جانے دیا تھا یہ سیکنڈ کسٹم کی چوکی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ہم سے انٹری کروای ہے ارسنان انٹری کروا کے آیا ہے اور اگیس یہ کوئی چٹ دیا ہے اس کو انہوں نے دیکھا اچھا انٹری پاس ہے ٹکٹ ہے سیکنڈ کسٹم کی جو چوکی ہے وہاں پہ آپ کی انٹری ہوتی ہے اور یہ آپ کو ایک پاس دیتے ہیں 300 روپیز پر بائی کے ہمیں پڑے ہیں بس اب ہم یہاں سے آگے نکلیں گے اور آگے خنجراب اگر یہاں سے خنجراب تقریباً 75 70-75 کلومیٹرز ہے اوکے برو سیکنڈ چوکی اب جیسی کروس کرنے کے کسٹم کی ساتھ یہ تھرڈ چوکی ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انٹری ہے یا کیا سسٹم ہے اسلام علیکم کیا علا بھائی جن کیسے ہیں اسلام علیکم سر اسلام آباد دو بائک سر سر ابھی ٹاپ ہے بورڈر تک جا ستے ہیں وہ گیٹ تک اچھا مطلب گیٹ ہم نظر آئے گا ہاں سے چینیس نظر آتا ہے کریٹ ہے وہ ہم سے سوچے دے کہ گیٹ اس پار جائیں گا اس پار جائیں گا اس پار تو ہمیں بھی نشہ ہوتا اب یہ سپورٹی والوک ہوگی ہم جگئے اطریب کو آئی ڈی کار دے گا ہوگا جی سو فائنلی تھرڈ کسٹم والوں نے بھی کلیر کر دی ہے یہاں پہ بھی انٹری کی ہے اور ہمیں ایک سلپ دی ہے اور اب ہم آگے خنجراب کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی انٹری نہیں ہے کوئی چوکی نہیں ہے اب ڈیریکٹ خنجراب آئے گا یہاں راستہ تو سارا ہی خوبصورت ہے اس سائیڈ گا لیکن سوچ سے جیسے ہم لوگوں نے خنجراب کی طرف موف کی ہے تو یہ جو راستہ اتنا خوبصورت ہے وہ اتنی ڈیفرنٹ وائب ہے ہر پانچ منٹ کے بعد آپ کو بلکل لینڈسکیپ ڈیفرنٹ رہنگی ملتی ہے اور سردی یہاں پہ بورٹ ٹائٹ ہے بورٹ ٹائٹ سردی ہے ہم لوگ پراپر پیک ہو کے آئے تھے اس لئے ہم لوگ ٹھیک ہیں لیکن سردی پھی بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ خنجراب ڈی لینڈ آف سنو لیپرڈ اور آئی بیکس اور اگر قسمت اچھی ہو تو ہو سکتا ہے کوئی آئی بیکس ہمیں نظر بھی آجائے لیکن مشکل ہی ہے کیونکہ آئی بیکس زیادہ پہاڑوں کی ٹاپ پہ رہتے ہیں نیچے وہ بہت کام آتے ہیں تو اگر آپ کی لگ اچھی ہو تو لیکی لیے اگر وہ کوئی نیچے آجائے تو آپ کو نظر آجاتا ہے لینڈ سلائٹنگ ایریا یہ کیونکہ سائن بورٹ تھا اچھا یہاں پہ ٹینلز میں لائٹنگ نہیں ہے تو اس طرح کہ انہوں نے ہولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ ٹینل کو لائٹ ملتی رہے پاپر الیکٹرسٹی والا کوئی سسٹم نہیں ہے کتنے خوبصورت درختیں آرہی ہیں اور آٹم میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب آپ کو ییلو نظر آتے ہیں یار کیا مزہ آرہا ہے اس روڈ پر رائٹ کرنے کا اور میرے خیال سے ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے ہم لوگ رائٹ کر رہے ہیں لیکن راستہ میں ہمیں کوئی بھی گاڑی نا بائٹ نظر آیا ہے تو مجھے لگتا ہے آج میں اور ارسلان نہیں ہوں صرف خنجراب میں یہ تو ٹاپ پہ جا کے پتا چلے گا کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں یا نہیں لیکن راستے میں تو ہمیں بالکل کوئی بھی نہیں ملا یار اتنا خوبصورت سین ہے کہ بھی میرا بالکل بولنے کا موڑ نہیں ہے بس سوڑی دیر میں بھی انجوائے کرتا ہوں اور آپ بھی یہ سین انجوائے کریں موسیقی 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 ہم لوگ بورڈر کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ سین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے فل برف ہی برف ہے اتنی ڈھنڈ ہے یہاں پہ کہ میں اب بتا نہیں سکتا بہت سردی ہے یہاں پہ خنجراب پہنچ گئے ہیں ہم لوگ وہ اس سائٹ پہ بورڈر کا گیٹ مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن میں یہاں سے آگے جانے دیں گے بھائیس ہماری یہاں سے آگے نہیں آنے دے رہے ہیں بھائیس ہم نے یہاں پارک کی ہیں اور ابھی وہاں جا کے پکچرز کھچواتے ہیں سو فائنلی ہم لوگ خنجراب پہنچ گئے ہیں اور یار میں کہتا ہوں اتنی ایکسائٹمنٹ ہے مجھے یہاں آگے کہ میں بتا نہیں سکتا بہت نیکس لیول سینج ہے یہاں پہ فل جتنا بھی پیچھے گراؤنڈ ہے سب فل وائٹ ہوا ہے ہر جگہ برف بھی برف ہے اور اتنی سردی ہے کہ لیٹرلی ہر چیز فریز ہو رہی ہے میں نے ویلوگ کے لیے گلوز سوڑی در اتا رہے ہیں لیکن میرے ہاتھ بلکل جم رہے ہیں تو ہی میں دوبارہ پہلنا ہوں گا اور اتنی سردی ہے کہ بولا بھی نہیں جا رہا ہے یہ سین ہے مائنس سکس ڈگری کا بھی تیمپریچر چل رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں میرے بلکل بارڈر کا گیٹ ہے وہ سامنے چینہ بارڈر کا گیٹ ہے لیکن آج کل سین ہی ہے کہ سارے ٹرکس کھڑے میں ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کچھ کلک کریں گے اور دین تھوڑی دیر انجوائے کرنے کے بعد نکلیں گے کیونکہ سام کا ٹائم بھی ہو رہا ہے وہ آپس بھی جانا ہے زیادہ دیر یہاں سٹی ہی نہیں گر سکتے اگر سنو فال زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ہم فرس بھی سکتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے اور جائیں گے دیر انجوائے کریں گے خنجراب ہے جیسے ہی ہے تورے ہنزہ میں نران کاغان کہیں پہ بھی میں نے یہ سین نہیں دیکھا جو سین خنجراب میں ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے صرف ایک بات ہے کہ جب بھی یہاں آئیں تو پھل پیکنگ کر کے آئیے گا کیونکہ یہاں ایکسٹریم لیول کی سردی ہے ایکسٹریم لیول تھی ساری میری بیک پہ برف تے کے آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ کتنی سردی ہے لائف سنو فال ہو رہی ہے کیمرے میں بتا نہیں نظر آ رہی ہے لیکن ہلکل کی برکواری سٹارٹ ہو گی ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا لائف سنو فال ہو رہی ہے اور کمال کا سین ہے موں سے دھوئے نکل رہے ہیں اتنی سردی ہے لیٹرلی سب سے ہائیسٹ ایٹی ایم یہاں پہ آئے نیشنل بینک کے ایٹی ایم پہ اکنجراب میں اور اگر آپ نے ایٹی ایم کرنا ہے تو یہ ایس فنکشنل بس ابھی پلان ہی ہے کہ ہم لوگوں آپ کو آپس نکلیں گے کہ سیادہ دیر آنسل ہی نہیں کر سکتے بہت سردی ہے لیکن اگر آپ کو زہولی سائٹ پہ آتے ہیں تو دیفینیٹلی ورث ایٹا یہاں پہ آنا ہے ٹوٹلی ورث ایٹا ہے ویل جناب خنجراب بارٹر پہ سردی بھی بہت لگی ہے لیکن میں کہتا ہوں انجوائے بھی بہت کی ہے بہت ہی کمال کی جگہ ہے اور لٹرلی جو بھی سائٹ پہ آ رہے ہیں میں لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پہ ضرور وزیٹ کریں بس ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ جب بھی آئیں اپنوں فل پیک ہو گئیے گا کیونکہ سردی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف صرف برف ہی برف ہے یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے نا اس سے پہلے مجھے کوئی بھی جگہ اتنی خوبصورت نہیں لگی جتنی یہ خوبصورت ہے ہر چیز فل وائٹ ہے کمال کی جگہ ہے یہ خنجراب پہ سردی بھی بہت لگی ہے لیکن انجوائے بھی ہم نے بہت کیا ہے کیونکہ جتنی خوبصورت یہ جگہ ہے کوئی جگہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اگر آپ گھنزا والی سائٹ پہ آتے ہیں تو آپ نے خنجراب کو مس نہیں کرنا کیونکہ جو سینز خنجراب کے آنا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں فل کریزی سینز ہیں یہاں کے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب فل وائٹ ہوئی بھی ہے یہ ساری ویلی اور کمال کا ویو دے رہی ہے یار اسپیشلی سورج اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس ویلی کے اندر کہ میں بتا نہیں سکتا اور لائف سنو فال بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے یار اتنے کمال کا ویو ہے لٹرلی اس سے خوبصورت جگہ میں نے ابھی تک اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی اتنا خوبصورت ویو ہے یار یہ مطلب میں اتنا ایکسائٹنڈ ہو اس ٹائم کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی خوبصورتی کو میں آپ کو کس طرح بتاؤں یار ای ایف نو ویڈز ٹو ڈسکرائب ڈی بیوٹی آف ڈس پلیس کیا کمال کی جگہ ہے یار اس سائٹ پر سنسٹ ہو رہے ہیں اور یہ فل ویلی فل ویلی وائٹ ہے کمال کا ویو ہے یار امیزنگ ابھی پلان یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جلدی پہنچ گئے تو ہم لوگ منہ پن میں سٹیک کریں گے جا کے ورنہ پھر ہم لوگ کریم آباد میں سٹیک کر لیں گے منہ پین ایک گاؤں ہیں تو کافی کسی وائب ہے وہاں کی اور جو کریم آباد ہے وہ بزار ہے تو دونوں جگہ کی اپنی اپنی وائب ہے کیکی ایچ سے لٹرلی مجھے پیار ہو گیا یار اس پہ رائٹ کا اتنا مزہ آتا ہے کہ یہ میرا لف بن چکی ہے اب سردی اتنی زیادہ ہے کہ مجھ سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تو اب آپ لوگ بس یہ ویو انجوائے کریں موسیقی 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 موسیقی